شتری ایتا جندہ بار ہمارا پورمج ہمار رہے ہمار رہے سبھی بھائیوں کو جہ دیب جہ مابوانی اور جہ شاتہ درم تو بھائیوں آج شتری اسمائج دوارہ گوالیر سے شتری پد یاترہ شروع کر دی گئی ہے تو بھائیوں جیسے کہ شتری اسمائج کے اتحاق چوری ہو رہا ہے اس کو لے کر آج گوالیر کے گولہ مندر سے جہ جاترہ شروع ہوئی اور آپ سبھی دیکھ سکتے ہوگی بھائی طریقے سے جہ پہلی وار اتحاق میں ایسا ہوا کہ شتری اسمائج دوارہ شاتر درم کے سپوت جتنے بھی ہیں چاہیں وہ بودھ درم کی ستابنہ کرنے والے گوتم بودھ ہو چاہیں راون کو ہرانے بالے ساتر ارجن ہو اور چاہیں راجہ مان سنگھ ہو جن کا وہ بدنام کیا جاتا ہے چاہیں رام پرسات بسمل تومر ہو جن کا اتحاق کے ساتھ شیڑ شار ہوتی ہے چاہیں راجہ بوجھ پرمار ہو چاہیں راجہ بیم دیو سولنکی ہو چاہیں شوک مورے جی ہو جو کی شتری اسمائج سے تھے موری موری رائی پو تھے اس کے علاوہ سوہل دی بینس ہو ارجو جی بدوریا ہو اس کے علاوہ مہر بوجھ ہو اس کے علاوہ انگ پال تومر ہو مہاراجہ ہری سنگھ جو کی جمہو کشمیر کے آخری مہاراجہ تھے اور اس کے علاوہ پنجاب کے مہان جودہ برندہ سنگھ بہادر کو لے کر سب ہی مہان جودہوں کو پورے دیش کے مہان جودہوں کو چاہیں بیم دیو سولنکی ہو گجرات کے سب ہی جودہوں کو اکھٹھا لے کر یہ جاترہ نکالی جا رہی ہے آپ سب ہی دیکھ سکتے ہو کہ بھبے طریقے سے یہ جاترہ آج شروع ہی ہے تو آپ سب ہی جیدہ سے جیدہ جتنے بھی گوالی ارباسی ہیں 32 میں سے 13 حمل شتری اسمائج سے ہے جو دونوں باٹیوں سے ہیں لیکن وہ آئین اٹھاتے لیکن ہماری اتنی باہوال سنکھیا ہے کہ ہم کسی کے آگے جھکتے نہیں اور ہم 20% بہاں کے 200% پر باری ہیں اور یہ جاترہ ہے جیدہ نکلے گی جو کہ آج گولے کا مندر سے نکلی ہے 3 ستمبر کو آج پہنچے گی گاؤں ٹوکیڑا میں اس کے علاوہ 4 ستمبر کو جیدہ گوہد میں پہنچے گی 5 ستمبر کو جیدہ مہگاؤں میں پہنچے گی بعد 6 ستمبر سے ہوتے ہوئے 7 ستمبر کو جیدہ بند میں پہنچے گی آپ سبھی جہاں جہاں بربی جی لوگ جا رہے ہیں جو کی جاترہ نکال رہے ہیں آپ سبھی کا بھی یہ دائچتہ بنتا ہے کہ آپ سبھی جیدہ سے جیدہ سنکھیا میں جڑے اور پورے دیش میں شتری اتحاد سے بیتی کرنا پر ایک بڑا سندیش دیا جائے